السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محضر مازین کرام ملک میں بلڈوزر ایکشن کے خلاف اٹھنے والی آوازوں پر سپریم کورٹ نے صحیح ثابت کر دیا ہے آج سترہ ستمبر کو بلڈوزر ایکشن پر عدالت نے جمعیت علماء ہن اور مختلف تنظیموں کی طرف سے دائر کی گئی عرضی پر فیسرہ سنایا اور سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بلڈوزر کاروائی نہیں کی جا سکتی حالانکہ عدالت نے آئندہ سماعت تک یکم اکتوبر تک بلڈوزر ایکشن پر روک لگائی ہے لیکن اس سے بلڈوزر ایکشن کرنے والی دیاستوں کو بڑا جھٹکا سمجھا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی نے اس کا استقبال کیا ہے تو وہی تمام اپوزیشن پارٹیوں نے بھی بی جے پی حکومت کو گھیڑتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کا استقبال کیا آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی نے اور مولانا ارشد مدنی نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے بلڈوزر کاروائی عدالتی عمل اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی مولانا محمود مدنی عرضی گزار مولانا محمود اسد مدنی نے کہا کہ ملک میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ بلڈوزر کو انصاف کی علامت سمجھ جاتا ہے جو عدالتی عمل اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مرکزی وزارہ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لے کر قابل تحسین بات کہی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے بیانات پر فوری روک لگائی جائے تاکہ انصاف کی بالا دستی برقرار رہے اور قانون کا غلط استعمال نہ ہو اس کے بعد مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم عدالت کے عبوری فیصلے کا استقبال کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یکم اکتبر کے بعد عدالت اس معاملے پر جو اپنا حتمی فیصلہ دے گی اس سے ان طاقتوں کو بڑا جھٹکہ لگے گا جو عدلیہ کے رہتے ہوئے خود کو ہی عدالت اور قانون سمجھنے کی غلط حرکت کا شکار ہو کر بلڈوزر کاروائی کو اپنا قانونی حق سمجھنے لگتی ہے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ صرف شک یا الزام کی بنیاد پر قانونی کاروائی کے بغیر کسی کے گھر کو منہدیم کر دیا جائے یہ نہ صرف اقتدار کا غلط استعمال ہے بلکہ ایک مخصوص طبقے کو اس کا نشانہ بنا کر خوف کی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے